بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آج میں آپ سے رسیپی شیئر کر رہی ہوں سموسوں کی ویڈاوٹ ویڈیٹیبل ویڈاوٹ چیکن بہت ہی زبردست سے یہ ہمارے شاہی سموسے ریڈی ہوتے ہیں تو سٹیپ نمبر ون پہ چلتے ہیں ہمیں لیا جی ایک کپ میدہ اور اس کو اچھے سے چھاند لیے اب اس میں ون و ہاف ٹیبل سپون گھی جائے گا آپ نے کانڈی اس میں گی ہی ایڈ کرنا ہے اس میں آج نہیں ڈالنا گی ڈالنے سے ہمارے سموسے بہت ہی اچھے سے کریسپی سے بن جائیں گے جی تو آپ نے دبا دبا کے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پہ میں اس کو دبا دبا کے مکس کر رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس آٹے کو آپ نے گوند لینا ہے جتنا اچھے طریقے سے آپ آٹے کو گوندیں گے اتنے ہی اچھے سے ہمارے سموسے بنیں گے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مکسنگ ہو رہی ہے اور میں اسے بڑا زبردستی کے سے گوند رہی ہوں دبا دبا کے گوند رہی ہوں جس دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے گوند ہے اب میں اس کو ریشت دیتی ہوں پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ریشت دیتے ہیں تو مل دے ہیں جی پانچ سے دس منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کی ہے جی ہماری دو بڑی زبردستی رائس ہو گئی ہے یعنی کہ تیار ہو گئی ہے سیٹ ہو گئی ہے ہمارا آٹا اب اس کو تھوڑا سمیں اور گوند لیتی ہوں اور چھوٹ چھوٹے اس کے پیڑے بنا لیتی ہیں جتنے سائز کا آپ کو سموسہ رکھنا ہے آپ اتنے سائز کا پیڑا بنا لیں مجھے تو چھوٹ چھوٹے سموسے بنانے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے اس کو روٹی کی طرح گول گول بیل رہی ہوں ہم نے چھوٹی سی روٹی بنائی ہے ایک سائٹ کو دوسری سائٹ کے اوپر ہم نے سیٹ کر دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا دبا دینا ہے اور اس کو میں نے سینٹر سے کاٹ لینا ہے جہاں پہ میں اس کو فنگر سے دبا رہی ہوں یہ دیکھیں جی نائف کی مدد سے میں نے اس کو کاٹ لیا یہ ہمارے دو چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ سے سموسے ریڈی ہو جائیں گے اس کے کنارے کھلیں تو آپ کناروں پہ پانی بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے سموسے ریڈی کرتے ہیں اب سٹفنگ کی طرف جاتے ہیں جی یہاں پہ میں نے لیئے بادام، پستا، کوکنٹ پاورڈر اور کچھ سابت کوکنٹ میں نے رکھا ہوئے ملک پاورڈر لیا ہوئے اور چینی لی ہوئی ہے آپ چینی اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں باداموں کو کیا میں نے کرش اور ڈال دیا پین میں اب ہمارے پستا جائیں گے ہمارے پستے چلے گے ایک سے دو منٹ میں نے اس کو ذرا ہلکا سا سوتے کرنے آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے بلکل زیرو فلیم ادھر آپ نے رکھنی ہے جی تو اب اس ٹائم پہ میں اس میں ملک ایڈ کر دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے لگ بگ میں نے ملک ایڈ کیا تھوڑی سی چینی ایڈ کر دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں جی ملک پاورڈر چلا گیا مجھ سے سکپ ہو گیا میں نے اس میں الائچی پاورڈر بھی ایڈ کیا الائچی پاورڈر ڈالنے سے اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہو جائے گا جی تو فلیم کو زیرو پہ ہی رکھنے اب میں اس میں ڈالوں گی جی اپنے کوکوناٹ پاورڈر اور کچھ کرش کیا ہوا کوکوناٹ ایک سے دو منٹ میں نے اس کو زیرو فلیم پہ ہی کوک کرنے جی تو سٹفنگ ہوگی ہماری تھنڈی اب میں اس کو سموسوں میں ڈالوں گی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں آپ ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے جیسے بھی آپ کو اچھا لگے ایزی طریقے سے آپ اس کی سٹفنگ کر سکتی ہیں جی تو میں اس کی سٹفنگ سٹارٹ کر رہی ہوں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی سموسے بنتے ہیں اور رمضان میں تو چٹ پٹا اکثر ہم سموسے بناتے ہیں چکن والے ویجیٹیبل والے یہ سموسے بنائیں اور افتاری میں تھوڑا میٹھا بھی ہونا چاہیے بہت ہی زبردست سا ٹیس سا ملے گا آپ کو ایک سموسہ ریڈی ہو گیا جی اسی طرح میں سارے سموسے تیار کر لیتی ہوں سارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ پینٹ چلا گیا چولے پہ اور میں نے اس میں ڈالیا جی آئل آئل ہو گیا اچھے سے گرم اب ہم اپنے سموسوں کو ہیٹ کر دیتے ہیں میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے بہت ہی اچھے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں کتنے کیوٹ سے سموسے ہیں جی اندر سے میٹھے اور باہر سے ہلکے ہلکے سے نمکین بہت ہی یمی اور ٹیسٹی یہ سموسے جی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کی سموسے کیسے بنیں اس رمضان میں اس کو بنائیں اور ایک دوسری کے لیے دیر و دھیر دعائیں کریں رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے تو اسے کے ساتھ مجھے دیں اجازت ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور کہ جی اللہ حافظ